علم کا بلے نہیں ہوتا کہ بس سب کو بس ایسے ہی خاموش کرا تو یہ علی زیدی وہی ہے نا جو کراچی کے لیے آیا تھا کہ میں سپائی کروں گا چندہ کیا وہ چندہ بھی کھا گئے ان کے بہت سارے ایسے اسکینل ہیں وہ سامنے آ جائیں گے کچھ ارسا لیٹ کریں اور جس طریقے سے لوگوں یہ باتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ خان صاحب جب حکومت سے اتر جائیں گے تو یہ سارے پارٹی میں چلے جائیں گے اور خان صاحب کی پارٹی چھنے ہی رکھنے والی یہ پاکستان جس پارٹی کے ہاتھ لیکن عوام دسان صاحب coming back to the point کہ FIR کب جو ہے فریش FIR کب لوج ہوگی یہ معاملہ کیسے سلجھایا جائے گا وہ تو ساہری ہے وہ تو پولیس دیکھے گی اور حکومت دیکھے گی ان کو کیا ہے فریش علاج کیا کرنا ہے وہ تو بات میں انشاءاللہ وہ بھی تو سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے نا نواب سانٹ صاحب آپ لوگ کی حکومت ہے آپ لوگ کیا اکشن لیں گے کتنا جلدی لیں گے کیونکہ اس میں کنفیشن ہوا ہے اس کا کہ کتنے لوگوں کو اس نے مارا ہے وہ آپ کہہ رہی ہو مجھے اس کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا ہے سر جی ایٹی ریپورٹ جب آ جاتی ہے پہلا سٹیپ اس کا ہوتا ہے فریش FIR جب ایسا ہوگا تو قانون کے مطابق اکشن ہوگا جو بھی قانون سے کوئی بھی بالا کر رہی ہے قانون کے ساتھ کوئی بھی کوئی کھلوار نہیں کر سکتا اور قانون سب سے بڑا ہے قانون کے لیے ہم وہ قانون کے طرح سب کچھ کر لیں گے جو بھی سندھ گورنمنٹ ہے قانون کے طرح جو بھی اکشن ہوگا وہ لے لیں گے سر دوسرا میں آپ سے بات کروں گی زرہ ڈیمز کے حوالے سے ڈیمز کے حوالے سے پاکسن پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ کافی ریلکٹنٹ رہتا ہے زرہ حوام کو بتا دیجئے آپ لوگ اتنا کیوں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ڈیمز کی جب بات ہوتی ہے سر ڈیمز تو دیکھیں ہم تو کالا باگ ڈیمز کا جو اس کی بات کر رہی ہے نا جی سر ویسے میں مجھے ابھی دیامیر بھاشا ڈیمز کے اوپر آنا ہے لیکن میں جنرل آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ کچھ ڈیمز کے حوالے سے کنسرنڈ ہے نہیں دیکھیں ہم تو خود ہم نے کچھ کوئی پندرہ بھی سندھ میں ڈیمز بن